جو ہمارا صفرہ اٹھے وہ کس طریقے سے گروہ ہو رہا ہے دوستو اس طریقے سے اگر آپ بھی اپنے بڑھ کے لئے جو ہی کسی پر ہائے دوستو اسلام علیکم اور سب کھیریہ سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئیں بہت زیادہ بہترین ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں سکپ نہ کریں دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے بتانے والے ہیں آپ لوگوں کے لئے کیا آپ کو سپراؤٹ کس طریقے سے بنانا ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں یعنی چھوڑ کے نہ جائیں دوستو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہمارے بھائی ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں حالانکہ آپ کا کوئی پیسہ اگرہ نہیں کٹنے والا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے یعنی ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم لائک کرواتے ویڈیو کو اس لئے تمہارا پیسہ کٹ لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ لائک کرتے ہو نہ ہی آپ کا پیسہ کرتا ہے سسکرائب کرتے ہو پھر بھی آپ کا پیسہ کرتا ہے بیل آئیکن دباتے ہو نہ ہی آپ کا پیسہ کرتا ہے یعنی کوئی بھی چیز میں آپ کا پیسہ نہیں کرتا ہے لیکن تمہارے دل میں اور دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سسکرائب کر دیں گے ویڈیو کو لائک کر دیں گے سیئر مار دیں گے تو ہمارا پیسہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کے موز سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک لائک کر دے پر ایک روپہ کر جاتا ہے تو آپ سوچو جن بھائیوں نے یعنی کوئی بینک کھاتا ہی نہیں بنایا تو ان کا پیسہ کیسے کٹے گا اور ایسے بھی ویڈیو لائک کرنے سے کیسے پیسہ کرتا ہے بہت سے ہمارے بھائی ہیں انہیں نہیں پتائے کہ کس طریقے سے سپرائٹ بنائیں دوستو سپرائٹ بنانے سے یہ ہے کہ جو ہمارے برڈ ہوتے ہیں وہ اچھے سے کھاتے ہیں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سپرائٹ اتنے اچھے سے کھاتے ہیں کہ نہ سو فوڈ بھی نہیں کھاتا ہے لیکن دوستو جو سپرائٹ ہے وہ سو فوڈ میں ہی آتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ ہم سپرائٹ یعنی ایک تو ہم چھوٹا بنا سکتے ہیں اور دوستو چاہے تھا ہم ان سپرائٹوں کو بڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں پودے جیسے ایک فنگر کے برابر بھی ہم ان کو سپرائٹ کو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو یعنی پرڈے پانی پر پانی کا فوارہ مارنا ہوگا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو باؤلز کے اندر ہم نے ایک باؤلز کے اندر گیوں لے لیا ہے اور ایک باؤلز کے اندر ہے جو مکس سیڈ ہے جس میں کی مکس سیڈ یہ ہے کہ لوبیا دال ہے اور چنہ ہے اور چنے کی دال ہے اور مون کی دال ہے اور اس کے سانگیو ہے تو دوستو یہ ساری سیڈ ہے جو ایک کی مکس سیڈ ہے جو ہمارے کوکٹیل کو سوپ فوڈ میں دیتے ہیں اور جو دوستو گوندم ہے یہ گیوں ہے جو اس کو ہم اپنے بزیز پیرٹ کے لئے دیتے ہیں کیونکہ بزیز پیرٹ جو ایکی آرام سے گوندم کھا لیتا ہے تو دوستو ہم نے اس کے اندر کیا ہے کہ پانی ڈالنا سرو کر دیا ہے پانی ڈالنا سرو کر دیا ہے اس پانی سے ڈالنے میں یہ کیا ہے کہ آپ کو ہاتھ سے ہلا دینا ہے پانی ڈال کر پانی دوستو ہمیزہ سوپ فوڈ سے اوپری رہے اور تھوڑا فالتو پانی ڈالے کیونکہ جب ہمارا سوپ فوڈ فولے گا سیڈ فولے گا تو جو ایکی پانی کم ہو جائے گا تو اس لئے ہاتھ سے اچھے سے ہلا دے اور پانی ڈال پہ ڈالیں دوستو آپ کو بھیجو کر یعنی لگ بگ بارے گھنٹے تو رکھنا ہے کیا کہ بارے گھنٹے آپ کو سپراؤٹ بھیجو کر رکھنا ہے یہ سیڈ کو بارے گھنٹے بھیجو کر رکھنا ہے دوستو اگر آپ کے پاس یعنی سپراؤٹ والا بوکس ہے یعنی جو میکر آتا ہے یعنی سپراؤٹ بنانے کا میکر آتا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم آگے ویڈیو میں دکھانے والے دوستو اس طریقے سے آپ کو سیڈ بھیجا دینا ہے اور بارے گھنٹے تک آپ کو آرام سے دوستو سیڈ کو رکھنا ہے کیا اگر نہیں کہ بارے گھنٹے تک آپ کو آرام سے سیڈ کو رکھنا ہے بارے گھنٹے ہو جائیں تو اپنے سپراؤٹ میکر میں جس طریقے سے ہم ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں آپ کو سپراؤٹ میکر کے اندر آپ آرام سے دوستو سپراؤٹ کو رکھنے یعنی اس طریقے سے جیسے کہ میں نے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے سپراؤٹ باول سایاں نکو ان کے اندر آپ کو سپراؤٹ یعنی سیڈ کو دال جو بھی آپ کا سیڈ ہے اور گیو میں ان کو دوستو علاق علاق باول میں دام ڈالنے نہ اور ڈالنے کے بعد دوستو پانی کا فوارہ ہلکا سا ہے کے اوپر مارے گا لکھ جائے گا اور اس میں ملانی تل Taliban ander مارد نیچے کا ملانے خلاف ہے جو لانکھا ب bomb کے لامے دیگر آپ پہک مل آتل کا کیف ہے ان سے آپ اپنے سیڈ کو یعنی پیچھے رکھیں جو آپ نے دانا بھی گویا اس کو پیچھے رکھیں دوستو پیچھے رکھنے کے بعد دوستو اچھے سے جو ہی کی اپنا جو سپراوٹ باکس ہے یعنی میکر ہے اس کو اچھے سے آپ کو فول کر دینا یعنی اوپر تلے اوپر تلے رکھ دینا ہے جب آپ اچھے سے انہیں رکھ دیں گے تو پھر کسی سائر میں آپ رکھ دیں جس طریقے سے دوستو میں آپ کے لئے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ ایک کو رکھیں پھر اس کے یعنی پھر دوسرے کے اوپر جو اس کا ڈھکانہ آتا ہے اس کو دوستو رکھ دیں تو دوستو رکھ دیں گے تو آرام سے انیسیٹ کر دیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہوا ان کے اندر انٹر ہو جائیں دوستو اگر ہوا ان کے اندر انٹر ہو گی تو ہمارا جو سپراوٹ ہے وہ خساک ہو جائے گا اور سپراوٹ نہیں بن پائے گا خالی سیڑی رہے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آگے ہم اگلے پارٹ میں دکھاتے ہیں وہ کس طریقے سے گروہ ہو رہا ہے دوستو اس طریقے سے اگر آپ بھی اپنے برڈ کے لئے جو ایک کی سپراوٹ دے ہوگے آپ کے برڈ ہیں جب بہت ہیلتی رہیں گے دوستو یہ جو سپراوٹ ہے یہ مونکی دال ہے یعنی ثابت مونکی دال ہوتی ہے یہ وہ سپراوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شا اللہ سے کیسے ہری ہری جو دوستو اس کے نیچے یہ بالٹی رکھی ہے چھوٹی والی اور اس کے اندر پانی اب دیکھ سکتے ہیں پانی کے اندر میں نے گروہ کیا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ کو پانی بڑھ لینا ہے پانی بڑھ کے آرام سے جو ایک ٹیسو پیپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں ٹیسو پیپر لگا رکھیں اور ٹیسو پیپر لگانے کے بعد دوستو آپ کو جو ایک دوسرے ٹیسو پیپر سے اس طریقے سے ڈھپ کر رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہے